اور ایک عجیب بات آپ سنیں غور کریں کہ یہ دن اسلام جو نازل ہوا خصوصاً قرآن مجید جو ہم سب کے لئے ہدایت کی رہنمائی کی کتاب ہے اس قرآن کا نزول کہاں ہوا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو قرآن نازل ہوا لیکن کہاں نازل ہوا اللہ تعالیٰ نے سورة الشعرہ میں فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْدِرِينَ عَن اللہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ قرآن رب ذلجلال کی طرف سے نازل کی کتاب ہے اس کتاب کو جبریلِ امین لے کر اترے ہیں کہاں لے کر اترے ہیں عَلَى قَلْبِكَ اے نبی آپ کے دل پر اس قرآن کا نزول ہوا غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس دل کا مقام کتنا بڑا ہے کتنا اونچا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے پاس دل کا دل کی کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ ہم سب کی ہدایت رہنمائی سرپرستی کرنے کے لیے جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی اس کو نازل کیا تو دل پر ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے یہ سوال ہو سکتا ہے کہ دل ایسی جگہ ہے جہاں پر خیر بھی ہوتا ہے شر بھی ہوتا ہے دل میں اچھے خیالات بھی ہوتے ہیں برے خیالات بھی ہوتے ہیں تو قرآن مجید کا نزول دل پر ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جب قرآن کا نزول ہوا تو بہت سارے لوگ یہ اعتراض بھی کر سکتے ہیں کہ دل ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر شر بھی ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے نعود باللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظے سے قرآن کی کوئی آیت بھلا دی گئی ہو یہ سوال آگے نہیں آنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کا انتظام شروع ہی میں کیا وہ کیا کیا پانچ سال کی عمر کے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرشتے آئے آپ کو پکڑا آپ کے سینے کو چاک کیا آپ کے سینے کا آپریشن کیا آپ کے دل کو نکالا اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ کے دل میں شیطان کے وسوسے کا جو حصہ تھا اسے نکال کر باہر کیا اور دوبارہ آپ کے دل کو آپ کے سینے میں محفوظ کر دیا یعنی بچپن ہی سے آپ کا دل سراپا خیری خیر والا ہو گیا وہاں پر شر نام کی گنجائش باقی نہیں رہی شیطان کے وسوسے کا حصہ وہاں موجود نہیں رہا کیوں؟ کیونکہ آگے چل کر اسی دل پر قرآن کا نزول ہونے والا ہے اور اسی واقعی کی طرح اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھولا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دل جو ہمارے سینوں میں دھڑکتا ہے پمپنگ کرتا ہے جو دل اس کی کتنی زیادہ اہمیت شریعت اللہ تعالی کے پاس کتنا بڑا مقام ہے اس دل کا مگر افسوس کہ آج ہم اور آپ اس دل کے بارے میں ذرہ برابر غور نہیں کرتے ہیں موسیقی